اگر کسی کو الیکشن کے اوپر ریزلٹ پہ اعتراض ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے روجو کرے اس کے بعد پورا ایک پروسس ہے کانسٹیوشن میں میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میرا ووٹ موڈل ٹاؤن میں تھا لیکن اس دفعہ کئی اور ہوا میں نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے جو بھی اس کا پروسیجر وہ ہوگا تو ایک طریقہ کار بڑا کلیر ہے لیکن جو سب سے خطرناک بات یہ ہے اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے دو دن میں ہمارے پاس سولیڈ ایویڈنس ہے کہ چند لوگ پورا پلان کر رہے ہیں کہ نو مئی طرح کا ایک انسیڈنٹ ریپیٹ کیا جائے اس سلسلے میں میں آپ کو اتا دوں اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش بھی کی تو نو مئی کا رییکشن تو تھوڑا تھا اس کا کئی گناہ زیادہ رییکشن ہوگا ایک دو جگہ سے ہماری انسیز نے چیزیں پک کی ہیں جہاں پہ بقاعدہ اسی طرح کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم اس جگہ پہ یہ کریں اور یہ کریں میں اس لئے پہ ایڈوانس بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کوئی واقعات دوبارہ ہوں اور نبڑنے کی تو پریکٹس پولیس کو بھی ہے سب کو ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ قوم اور ڈبائٹ ہو آپ کے پاس ایک پروسس ہے آپ ضرور کریں جو آپ کا قانونی رائٹ ہے وہ ضرور استعمال کریں لیکن کسی بھی صورت میں کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ریپیٹ ہوں جائے تو میں ان لوگوں کو وان بھی کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ پتا ہے کہ جو جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں دیفنیٹلی جو انفرمیشن اور سارا کچھ ہے وہ بچ پرووز ہے تو وہ کوئی ایسی ہوای چیز نہیں ہے تو ان سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس طرح کی چیز کے اوپر واپس نہ آئیں نہ ہمارا ملک یہ فورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہم اس چیز کی زیادہ دیں گے سب سے فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ ایک تو یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ کی پندش تھی یہ فیصلہ پھراب گورنمنٹ کا تھا وفاقی تھا یا یہ یونینیمیسلی ڈیسائیڈ کیا گیا اور یہ دے گا کہ پنجاب حکومت کے جو افسران ہیں اسپیشلی پولیس افسران ہیں ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے کہ جی ان کے کہنے پر لوگوں کو پاہ نکالا جا رہا ہے جبکہ آروز کی حکم کے اوپر پولیس کام کرتی ہے دیکھیں باری بات یہ ہے کہ جو ٹیلی فون کی موائل سرویس کا فیصلہ تھا وہ فیڈل گورنمنٹ کا فیصلہ تھا ان کے پاس چیزیں آئی ہوں گی جس کے پر ان نے کیا میں اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا لیکن اگر کوئی پولیس والوں کے اوپر یا کسی گورنمنٹ والے کے اوپر کوئی اتراز کرے گا تو وہ جا کے الیکشن کمیشن کرے اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس رستہ نہیں ہے کر لے گا یہ بڑی کلیر بات ہونے چاہیے سب سب آپ نے بھی فرمایا کہ سالہ نو مائی کی طرز کا کوئی اس طرح کی پلیننگ کی جاری ہے ان کو فنڈنگ بھی کہیں سے ہو رہی ہو گئی اس طرح کے معاملات بھی اگر ایجنسیز یہاں تک ایکسیس ہو گئی ہے ہب کچھ سب کچھ ہوگا میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو برگلا کے آپ استعمال کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس نے پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہے ہیں میں اسی لئے اوپن لی پبلک کو ایڈوانس بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو اس طرح کی ٹریک پر لے کے جائے تو خدارہ اس چیز پر ٹریک میں نہ جائے اور لیکن ساکتا ہے کوئی نہیں روکے گا لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہے کہ ہم دوبارہ کوئی نائنٹ میں ٹائپ چیز کریں گے تو اس کا بندو بچ میں بتا رہا ہوں سے چار گناہ زیادہ ہوگا لیکن سوشل میڈیا میں آپ ابھی کھول لیں یہاں پر تمام ویب شائٹس کھول لیں بڑے پڑے ہیں گالیاں نکالی جا رہی ہیں اس میں آپ کو بھی برا بلا کہا جا رہا ہے آپ پنجاب نظامیہ کو بھی برا بلا کہا جا رہا ہے تو آپ دوبائی یا سعودی عرب چلے جائے وہاں پر تو وٹسپ بھی نہیں یوز کر سکتے تو اس کو مدود کرنے کے لیے ہی کردابی زیادہ ہونا چاہیے لیکن اس کو مدود کرنے کے لیے پنجاب وفاہ کو کچھ لکھے گئے فیڈل کمنٹ کر رہی ہے اس کے پر منوبست کر رہی ہے مجھے جا رہا ہم بات کریں کہ آج آپ نے بڑا اچھا افتا کیا ہے اور یہ دوائیاں سٹور کرنے کا یہ بہت بڑا کھلا تھا سب تالوں میں بہت لاس اوزادے سے اسے کے لیے بتائیے کہ کیا اس کا انیلسس کیا گیا ہے